اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انجنر محمد علی مرزا صاحب کے ایک بہت ہی انپارٹن ویڈیو علم آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں خدا را اس ویڈیو کو دے کر جو مسکنسپ جو ہنا پھیلا رہا ہے نا مختلف علماء اکرام مختلف خطیب مختلف دگرے پھرقے کے لوگ جو ہنا آپ لوگ مس انڈرسٹین مت کریں یعنی اپنے آپ کے بات کو منوانے کے لیے جو ہنا کسی دوسرے پر جھوٹے الزام مد لگائیں یا کسی کے ویڈیو کو ایڈیٹ کر کے جو ہنا ہم آدھا کو کارٹ کے آدھا کو رکھ کر پھر پیش کرتے ہیں میڈیا پہ یا کسی کی پورے بات کو ہم سنے بغیر جو ہنا ہم کسی پر الزام لگاتے ہو جب ہم جو ہنا کسی کی بھی بات اگر آپ کو واضح طور پر سننا ہے تو آپ کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے ریسرچ کس چیز ہے کوئی بھی مولوی کسی مولوی کے خلاف جو ہنا فتوہ دیتے ہیں بیان دیتے ہیں یہ فلان بزرگ نے فلان علماء نے فلان زاکیر نے فلان نے یہ کہا ہے آپ کو ایک ویڈیو کلپ سناتے ہیں دکھاتا ہے یا وہ اس کا آدھا بات بولتے ہیں آدھا بات وہ چھپاتے ہیں اپنے بات کو منوانے کے لئے اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہئے ہمیں جس مولوی کے خلاف بول رہا تھا اس مولوی کے ویڈیو کو ہم سرچ کریں یوٹیوب پر یا مختلف دگر پلیٹ فارم سے سوشل میڈیا کے پھر ہمیں حقائق کا اور سچائق کا پتہ چلتے ہیں آئی ہم سنتے ہیں انجنر محمد علی مرد صاحب کے بیانات کو خواجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں ابھی لیٹس مردہ جلوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عبدس کے حوالے سے نیا بیان دیا اور اس میں یہاں تک کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امت پر احسان نہیں کہ نبی نے خدا کا تعریف کروایا مرزا جلوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن امت ہونے کا انکار کیا اور نعوذ باللہ تعالیٰ یہ بات کہہ کہ مرزا جلوی نے ایک بہت بڑی جسارت کا ارتکاب کیا ہے یقیناً قرآن و سنت کے اسلام کے یک سر خلاف مرزا جلوی کے یہ سٹیٹمنٹ ہے اور مرزا جلوی پر شرعی طور پر اس پر توبہ مرزا جلوی پر فرض ہے کہ مرزا اپنے اس بیان سے توبہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عبدس کے محسن ہونے کا مرزا جلوی نے انکار کیا نام اے وہابی نام اے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نام اے وہابی نام اے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ قصہ نمبر فور ہے مناف بھائی کا منصرہ سے مہارشترہ سے سوری وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ امت کا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر احسان نہیں یہ احسان اللہ کا ہے تو ایسا کیوں کہا آپ نے وہی آؤٹ آف کونٹیکس کاٹی انہوں نے بہت وہ بات ہی کچھ اور تھی میں نے یہ بتایا تھا کہ قرآن پاک میں جو آیت ہے نا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَدِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان پر آیات تلاوت کرتے ہیں انہیں قرآن السنت کی تعلیم دیتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں اس سے پہلے یہ کھلی گمرائی میں تھے تو میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ یہاں پہ لوگ اولٹ بات کرتے ہیں جس طرح شیخ احمد سرندی جسے یہ لوگ مجدد لفثانی کہتے ہیں وہ یہ کہتا تھا کہ میں اللہ کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رسول اللہ کا پروردگار ہے یہ اُلٹی گھنگا چلاتے تھے تو میں نے اسے کہا تھا کہ رسول اللہ کا احسان نہیں کہ اللہ کا تعرف کروایا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رسول اللہ کے ذریعے ہمیں اپنا تعرف کروایا اس کو سپورٹی وہ جامعہ ترمزی کی حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں یعنی نبیل اسلام نے عقیدہ دروس کیا کہ ہر چیز اللہ کے ریفرنس ہے اور میرے احل البیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے تو یہاں یہ ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہو رہا تھا ہم تو رسول اللہ کی تو ہستی بہت بڑی ہے ہم تو امام بخاری امام مسلم کو بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے امت کے اوپر احسان کیا کہ نبیل اسلام کے فرامین کو جوا کیا خلفہ راجدین کا امت کے اوپر احسان ہے صحابہ اکرام کا عقل البیت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں وہ بات کچھ اور ڈسکس ہو رہی تھی کہ الٹیمیٹلی اس کو اللہ کی طرح منصوب کرنا چاہیے بجائے یہ کہ آپ ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں اور رسول اللہ کو اللہ کے مقابلے پہ لاکے کھڑا کرتے ہیں تو جس مفتی نے یہ ذریل حرکت کی تھی اسے پتا تھا لیکن وہ چونکہ آپ کو پتا ہے ان کا ایک مزاج ہے کہ اس کے ذریعے یہ عوام الناس میں کسی کو گستاق ثابت کرنی کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں اس کی مٹی پلید ہو رہی ہے لوگوں نے میری ویڈیوز لگا دی ہیں یہ میری جو ویڈیو ہے قرآن کلاس سے انہوں نے نکالی ہے اور وہ قرآن کلاس آلماس کوئی دو ڈھائی سال قرآنی ہے جبکہ اس ربیل اول میں میری جو سپیشل نشیست ریکارڈ ہوئی ہے اس میں میں نے جو بارہ آیات رسول اللہ کی شان میں پیش کی ہیں اس میں آخری آیت یہی ہے ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعیلہ علی محمد اور اس کا سٹارٹ ہی میں نے اسے کیا ہے کہ جو رسول اللہ کا امت پر احسان ہے اللہ تعالی نے امت پر واجب کیا ہے کہ ان کے اوپر درود پڑے جو اللہ کے محبول السلام کا احسان ہے اس امت کے اوپر اس کے کنٹیکسٹ میں اللہ تعالی نے امت کے اوپر ایک چیز فرض کر دیا سورت العذاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 56 ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعیلہ آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعیلہ آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعیلہ آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعیلہ آلی ابراہیم انکا حمید مجید السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جب نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے کہا رسول اللہ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہے ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں اور بخاری کے تو الفاظ ہے ہم آپ اور آپ کے اہل البعیت پر کیسے درود پڑھیں تو پھر طبیل اسلام نے یہ درود ورحیمی تعلیم فرمایا اس کا جو پہلا حصہ یہ بھی پرفیکٹ ہے اللہم صلی علیہ محمد وعیلہ محمد تو یہ امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے obligatory ٹھرا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا رحمت کرنی ہیں دعائے سلامتی کرنی ہے اگرچہ اس کا فائدہ ہمیں ہے مسلم شریف میں ادیس ہے جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس میں دس نعمتیں ناظر فرمائے گا اور دروش شریف کے فضائل میں تو میری پوری مجلی سے پانچ گھنٹے کی آپ وہ دیکھ لیں دروش شریف سے متعلق پچاس questions وہاں پر تفصیل کے ساتھ مل جائے گی اس آیت میں امت کو یہ تعلیم کیا گیا ہے کہ جس نبی کا یہ آپ پر احسان ہے جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا آپ کی ہدایت کا آپ نے ان کے لئے دعا کرنی ہے اس لئے ہم دیکھیں ہماری نواز اسی چیز کے ساتھ جڑی بھی ہے ہم نماز میں بھی دروش شریف پڑھتے ہیں آگے بچے بھی مسجد میں جاتے وقت بھی دروش شریف ہے اور دروش شریف کو اپنا حرز جاں بنانا ایک مومن کی نشانی ہے الحمدللہ باقی نبیل اسلام کو ہماری دعاوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے نبی ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا دنیا میں جہاں کہیں بھی اللہ کا نام دیا جاتا ہے ازام کے اندر یا نماز میں تو ساتھ رسول اللہ کا بھی نام مبارک ذکر ہوتا ہے یہ ساتھ ہی ذکر ہوتا ہے نبی آپ کا ہر آنے والا لمع گزرے وے لمعے سے بہتر ہوگا اس وقت نبیل اسلام کی جو زندگی ہے اللہ کی جنت میں وہ اس زندگی سے بہتر ہے جو آپ دنیا میں گزار کے گئے ہیں اور آپ کی قیامت کے دن کی زندگی اس برزق کی زندگی سے بہتر ہوگی ہر لمحے درود شریف جو اللہ بھیج رہے ہیں اور اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو نبیل اسلام کی تو شان ہر وقت بلند ہو رہی ہے اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں کہتا اللہ تو خود شاعر بلند کر دیتا ہے یہ تو فرشتے یا ہم ہیں جو ہم کہتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اللہ کو تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے نبی پر اتنی رحمتیں کی میں نے اپنے نبی کے اتنے درجات بلند کی اللہ کو تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی ہے کہ آپ کا ہر آنے والا لمحات گزرے میں سے بہتر ہے اور اے نبی وہ دن میں آنے والا ہے ہم آپ کو اتنے دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے اور وہ دن ہے قیامت کا دن وہ صحیح مسلمی حدیث ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے وے رو رہے تھے تو عضی جبریل علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور کہا کہ ہمارے معبوب کو سلام کو کہ پوچھو کیوں رو رہے ہو تو نبی علیہ وآلہ وسلم نے کہا میری امت میری امت تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجوایا کہ انہیں سلام کہو اور کہو کہ ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو قیامت والے دن رسوا نہیں کریں حالانکہ بریلوی دیوبندی جو ہنفی ہیں نا ان کے نزدیک نماز میں درود پڑھنا سنت ہے واجب نہیں ہے ہمارے نزدیک تو نماز ہی نہیں ہوتی درود شیف کے بغیر ان کے نزدیک ہو جاتی ہے تو ان کا کہہ لینا دینا یہ تو بابوں کے پجاری بابوں کے ماننے والے یہ ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ کا احسان ہے اور جن لوگوں نے ایڈیا کے دو شہروں کے اوپر اپنے آپ کو بانٹ لیا جنہوں نے امتیوں کے نام کے اوپر فرقے بنائے جن لوگوں نے امتیوں کے نام کے اوپر چار سو سال تک خانہ کعبہ کے اندر چار مسلح ڈالے ہنفی شافی مالکی ہنبلی جس میں اماموں کا تو قصور نہیں لیکن ان کا تو قصور ہے ان کے ماننے والوں کا تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ احسان کس کا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہی کا احسان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن بابوں کے ساتھ تم دین کو منصوب کر رہے ہو ان میں سے اکثر وہ ہیں جنہوں نے قرآن و سنت تمہیں سکھائی نہیں انہوں نے اپنی ذاتی تعلیمات تمہیں بتائی ہیں تو اس چونگل سے باہر نکلو پھر دیکھیں اس جھوٹے شخص کی مٹی پلید اللہ تعالیٰ نے کی تو ہمارے کئی بھائیوں نے پھر میری ویڈیو چلا آگے اس کو جواب دے دیا اور سب سے بیسٹ جواب وہی ہے جو ہمارے ایک بھائی ہیں جنہوں نے میمز کا چینل بنایا ہے لو سامو کے نام سے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اسے جواب دیا بلکہ یہ اکثر مفتی تو قابل ہی اس کے ہے کہ انہیں میمز کے ذریعے جواب دیا جائے کیونکہ بچاری علمی گفتگو تو کرتے نہیں ہیں پک اینڈ چوز کرتے ہیں یعنی جملوں کو اٹھاتے ہیں آپ کیا کریں گے قرآن حکیم ہے اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے آپ کو یہ اللہ کا یہ قدب کاٹے گا کہ نبی علیہ السلام تو ہدایت ہی نہیں دیتے اس جو قبروں کے بجاری مفتی نے تو یہی کرنا تھا اس نے اللہ کا قلیب کاٹنا تھا کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی تو ہدایت نہیں دیتے بھئی یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو بندہ ہدایت کا طلبگار نہیں ہے رسول اللہ اس کی قسمت نہیں بدل سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس سے اس نے ہدایت دینی ہے اس کا قطم یہ مقصد نہیں کہ نبی علیہ السلام ہدایت کی طرف نہیں بلاتے کیونکہ دوسری جگہ سورہ اشورہ میں آیا یہ سورہ قصص کی آیت میں نے پڑھی تھی سورہ اشورہ میں آیا وَإِنَّكَ لَتَحْدِيِّ الَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بل ضرور لوگوں کو سراتِ مُسْتَقِيم کی طرف ہدایت دیتے ہو تو یہ دونوں آیات برک برک ٹکرا رہی ہیں لیکن دونوں آیات اپنی جگہ پر دروست ہیں کہ نبی علیہ السلام ہدایت کی طرف رہنمائی تو کر سکتے ہیں ہدایت دے نہیں سکتے اب اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ کرتے کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتے یہ کہیں گے یہ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے نبی گوھرہ ہی دیتے ہیں نعوذ باللہ وہ دایت تو نہیں دیتے ان بچاروں کو نہ قرآن کا پتا نہ سنت کا پتا نہ انہیں پتا کہ آیات میں تطبیق کیسے ہوتی ہے یہ کلپس ہی کاٹتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بھی انہوں نے کلپ کاٹنے تھے اور کاٹے ہیں انہوں نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کلپ اس طرح کاٹے ہیں کہ انہوں نے وہ اقائد بتائے ہیں امت کو جو کہ پرانہ سنت میں بیان نہیں ہوئے تھے انہوں نے نماز اور سبر کے ذریعے مدد چاہو اللہ کی اس میں سے المدد یا نماز المدد یا سبر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلط کر دیا ان کے اوپر تو دیکھیں میں نے پھر بتایا کہ بھئی اس کے ساتھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ نماز اور سبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی مدد آئے گی نہ کہ یہ ہے کہ سبر اور نماز سے مدد مانگنی ہے کہ ان کو پکارنا شروع کر دینا ہے ان کے ذریعے سے اللہ کی مدد ہے یہ ان کا حال ہے پھر میرے علی شاہ صاحب نے اس آیت کو نا مرے بے بابوں سے پکارنے کی دلیل میں پیش کی ہے اگر ان کا یہ علمی لیول ہے نا تو باقی تو شاہی کوئی نہیں اس لیے میں کہتا ہوں ان کے بڑے بھی کوئی شاہی نہیں ہے نہ علمی طور پہ نہ عقری طور پہ بیسک جو ایک جسے کہتے ہیں نا کومن سنس اس سے بھی محروم تھے اور ان کی مٹی پلید کرواتے ہیں پھر یہ چھوٹے چھوٹے مفتی جن کا اپنا سٹیٹس یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں بے سبحان اللہ پڑھ رہے تھے خواجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں شکر ہے کہ ہمارے ذریعے ان کو آپ سمجھ آئی تو آپ انکار کر رہے ہیں لیکن اعلانیہ توبہ کرنی پڑے گی اس وقت جو سبحان اللہ پڑا تھا اس کفر پر اعلانیہ توبہ کرتا ہوں اس ٹیم تو اس کا نکاش ہے نہیں وہاں اگر نکاح ہوا ہے تو اس کو تذید نکاح کرنی ہوگی اور دیکھیں وہ استاد جس کے پاس یہ پڑھتا رہا وہ اسے حرام موت مارنے لگا تھا اور باباؤں کے بابا استادوں کے استاد الحمدللہ انہوں نے ہدایت دے دی اللہ نے دی ان کے ذریعے وہ جو ایک بابا جی انجینئر صاحب بیٹھتے ہیں جہاں داتہ دربار سے بھی لوگ آتے ہیں میرے پاس آگے لوگ مجھے بتاتے ہیں ہم جی داتہ دربار بھی گلیوی سے آئے ہیں آپ کے پاس ہم پہلے ادھر پوجہ کرتے تھے آپ دیکھیں رسول اللہ کی نسبت سے آپ کے پاس آئے ہیں جنہوں نے ہمیں قبر پرستی سے نکال کے رسول اللہ کے ساتھ جوڑا ہے سچی توحید کے ساتھ جوڑا ہے تو باباؤں کے بابا تو ہوئے ہیں کہ جہاں پہ باباؤں کے مزارات ہیں وہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں اور یہ سب کچھ مت تفنن کے طور پر بات کر رہا ہوں تکبر کے طور پر نہیں کیونکہ نہ میری کوئی چندہ بک نہ میرا کوئی پیری مریدی کا نظام نہ میں نے کوئی مدرسہ بنایا چندے تمہیں دیں نمازیں تمہارے بیچے پڑھیں ٹھیک ہے تو ہم سے تو کوئی گلائی سوالے سے کاری نہیں سکتا ٹھیک ہوگی جی جی نیکس تو گائس مجمع تھے انجنر محمد علی مرزا صاحب کے پورے کے پورے بیانت آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا ہوگا ان کی جو بات ہوتے ہیں ہمیشہ قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جو کوئی بھی سکالر خطیب مولوی قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ اگر کوئی بیان دیتے ہو تو ہمیں چاہئے اس کو منو انقبول کریں اس کو پھالو کرنے ہمیں پھالو بھی کرنا چاہئے کوئی کسی کے خلاف عوام کو خوش کرنے کے لئے بقوازات کرتے ہیں اس وقت ہمیں ضرور کنڈیم کرنے کی بھی ضرورت ہے ادروائیس بختان لگانا اور کسی پر بلا وجہ الزام لگانا یہ اسلام کے مد نظر میں گناہ ہے سب سے پہلے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنے چاہے کہ ہمیں کسی مسلمان گھران میں پیدا کی ہیں خصوصا ہمیں اس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بنا کر اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کی ہیں خدا کا لاکھ اگر ہم شکر کرتے ہیں دن میں پھر بھی کم ہیں اس حبیب نے کی امت کی بخشیس کے لیے اسلام کی خاطر پیٹ پر پتھر بان کر اسلام کی ختمت کی ہمیں کیا یہ یہ احسان کم ہیں کوئی صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہﷺ مجھے کھجوٹ کے دو تین دارتے میں بھوکا ہوں اب کیا فرماتے ہیں یہ میرے صحابہ آپ کتنے دن سے مطلب بھوکا ہوں میں اس نے کہا یا رسول اللہﷺ میں صبح سے کچھ نہیں کھایا اب کیا کیا فرماتے ہیں یہ میرے صحابہ میں آج تین دن سے بھوکا ہوں میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے جس حبیب کے لئے اللہ تعالی نے یہ کائنات بنایا دنیا اور آخرت بنایا وہ حبیب تین دین سے بھکا ہیں کس کے لئے امت کے لئے ہمیں اپنے رسول کی احسنمن ہونی چاہیے اور اس کی ہر حکامات پر عمل کرنے چاہیے اس حبیب نے دین کے لئے سب کچھ ہوئے ہمیں بھی اپنی جان کو دین پر نچھاور کرنے کی ضرورت ہے اگر ایسا نہیں ہو تو کم از کم دین میں پانچ وقت کی نعمت تو ضرور ادا کریں روزے رکھیں جو ہم پر پھرسیں اسی طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کے خرمان میں حاضر ہوتے رہیں گے اللہ حمدی کی بان